میں آپ کے مادھیم سے ایک مہتپونت سوال جہاں چکی بیہار میں آپ کافی ورثوں تک رہے ہیں یونیٹڈ بیہار میں میرا جو علاقہ ہے گودہ جہاں سے میں سانسد ہوں گودہ دیوگھر پاکور ساہب گنج جامتا اور دمکا اور اسی سے سٹا ہوا جو جلہ ہے بیہار کا چاہے وہ بھاگلپور ہو چاہے کسن گنج ہو چاہے وہ ارریا ہو چاہے وہ پرنیا ہو چاہے بنگال کا جلہ مالدہ ہو مرسیدہ باد ہو وہ سبھی بنگلہ دیسی گھسپیٹھیوں سے گرسیت ہے اور دن پرتی دن ان سارے جلوں کی آوادی پوری ڈیموگراثی پوری چینج ہوتی جا رہی ہے دو ہزار میں جب جھارکھنڈ الگ ہوا تو پاکور جلہ کی آوادی یدی آپ الفسنکھا کے آدھار پر دیکھیں گے تو اس کی آوادی ماتر 35% تھی اور مجھے بولنے میں سبیدہ اس لیے ہے کہ آپ ان سارے جلوں کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے میرے سے زیادہ اچھا جانتے ہیں اور آج وہ کم کم 63 سے 65% ہے اور یہ کسی سیکلریجم کا سوال نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو ہندو اور مسلمان کے دائرے میں جوڑنے کی آوشکتہ نہیں ہے جو اس دیس میں ہیں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں چاہے سکھ ہیں چاہے سائی ہیں وہ سبھی یہاں کے ناغرک ہیں اور جتنا حدیکار ہندووں کو ہے اتنا حدیکار مسلمانوں کو ہے اتنا حدیکار سکھ کو ہے لیکن وہ باہر کے لوگ آتے ہیں جو بنگلہ دیسی گھت پیٹھی ہیں وہ بنگلہ دیس کے لوگ ہیں اور اسی کارن سے آسان سرکار نے جس طرح سے نارسی لاغو کیا سپریم کورٹ کے آدھے اس کے بعد اور اس نارسی میں بھی کافی چینجز کی آوشکتہ ہے اور آپ اس کمیٹی کے جیسے سٹیجن ایمنٹمنٹ بل کے سرکار لے کر آ رہی ہے میرا آپ کے مادیم سرکار سے آگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے گھوسنا پتر میں کہا کہ پورے دیس بھر میں اینارسی لاغو ہونا ہے اور اینارسی یہ دی لاغو نہیں ہوگا تو ہمارے لوگوں کا روجگار چھنا جا رہا ہے سنخال بنا کے لوگوں کا بیہار کے لوگوں کا روجگار چھنا جا رہا ہے اسی لئے ہمارے یہاں اینارسی جلد جلد لاغو ہمارے سفروں کے ساتھ جہین جے بھر